پندرہ سے بیس مائی تک کرونا کیسز بڑھنے کا خدشہ ہسپتالوں پر دباؤ بڑھے گا دو تین ہفتے سے کرونا پر سیاست کی جا رہی ہے اسے بند کریں وزیراعظم عمران خان کا اپوزیشن جماعتوں سے مطالبہ کہا لگتا ہے ایک طبقہ ایسا ہے جو زیادہ امبات نہ ہونے پر مایوس ہے بغیر تصدیق کہا گیا حکومت ہلاکتوں کو چھپا رہی ہے کیا کیسز چھپانے سے کرونا ختم ہو جائے گا زخیران دوزوں اور سمگلرز کو خبردار کرتے ہوئے کہا دو آرڈیننس بن گئے اس بار بہت سختی ہوگی بڑوں پر بھی ہاتھ ڈالا جائے گا ڈر ہے لوگ بھوک سے سڑکوں پر آگئے تو لوگ ڈاؤن کا فائدہ نہیں ہوگا پولیس عوام کو ڈنڈے مارنے کے بجائے سمجھائے مساجد میں کرونا پھیلنا شروع ہوا تو مساجد بیران ہو جائیں گی امام مسجد نمازیوں سے مساجد میں پابندی پر عمل کرائیں بیرون ملک پاکستانی یہ نہ سمجھیں کہ ہم انہیں بھول گئے میکے پندرہ سے لے کے میکے دیس یا پچیس تاریخ تار ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاسپیل کے پر پریشر زیادہ پڑے جو پریشر پچیس اپریل میں پڑنا تھا وہ اب چلا گئے آگے پندرہ اور دیس میں تار مجھے سب سے زیادہ خطرہ یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو ہمارا کمزور طبقہ ہے غریب طبقہ ہے اس کے کیا حالات اور مجھے خطرہ ہے اس کا کیونکہ دیکھیں اگر ایک مسجد کے اندر خدا نہ خواستہ اتیاط نہ کی گئی اور کرونا پھیلنا شروع ہوا تو وہ مسجد کوئی نقصان ہوگا وہ بھران ہو جائے گی مسجد اس باری جو بھی پیسہ بنانے کی کوشش کرے گا زخیرہ اندوزی کر کے یہ پہلی دفعہ گورنمنٹ بہت سختی کرے گی ہم آرڈیڈنس لے آئے ہیں اس کے اوپر زخیرہ اندوزی کے اوپر بڑی سختی ہوگی اور نیچے مینجر نہیں پکڑیں گے ہم مالکان کے پیچھے جائیں گے اس لیے میں ریکویسٹ کروں ہاں سب سے کہ یہ اس کے اوپر سیاست جب جو دو تین ہفتے سے ہو رہی ہے اس کو بند کریں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسا طبقہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں زیادہ ایفیکٹ ہو کرونا کا اور ان کو مایوس ہیں کہ زیادہ اس وقت ابھی کرونا سے لوگ نہیں مرے تاکہ وہ اپنی سیاست چمکا ہے گورنمنٹ کو کچھ کہیں تو ویریفائی کیے بغیر کہا جی کرونا کی وجہ سے لوگ مرے ہیں اور ان کا پتہ ہی نہیں اور گورنمنٹ چھپا رہی ہے مطلب اس کا یہ کہ گورنمنٹ یہ اصل کتنے لوگ مرے ہم چھپا رہے ہیں وہ کونسی بیوکوف گورنمنٹ ہوگی کہ جو کرونا کی کیسز چھپائیں